پہلو دوستو آپ نے کئی الگ الگ طریقے کی شراب کے بارے میں شروع ہوگا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی عدوت اور خطرناک طریقے کی وائن کے بارے میں جو آپ نے شاید کبھی پی یا سنی ہوگی ہم بات کرنے جا رہے ہیں سلیک وائن کے بارے میں یہاں دوستو اپنے نام کی طرح ہی بہت خطرناک شراب ہے یہ یہ بنائی جاتی ہے جندہ سانپوں سے جندہ سانپ یا نی کوبرا یا الگ طریقے کے جو جہریل سانپ ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس وائن کو بنانے میں اور یہ وائن زیادہ تر چائنہ ویتنام اور کچھ ہی دیشوں کے اندر شیون کی جاتی ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں اس وائن کو بنانے کے پروسس کے بارے میں یعنی کہ یہ وائن بنائی کیسے جاتی ہے اس سراب کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک جندہ سانپ کو پکڑ کے تین چال دن بھوگا رکھا جاتا ہے جس کے بعد ایک جار لے کر اس میں چاول سے بنائی ہوئی شراب یعنی رائے سوائن ڈال دی جاتی ہے اور اس کے بعد جندہ سانپ کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے جو مجبوری میں بھوک کے کارڑ اس وائن کو پی لیتا ہے جس کے بعد وہ الٹیاں کرتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ الٹیوں میں اس کے اندر کا سارا کچھرا باہر نکل جاتا ہے اب اس جندہ سانپ کو پھر سے باہر نکال کے جار کو اچھی طرح سے ساف کر لیا جاتا ہے اب اس میں پھر سے رائے سوائن ڈال کے سانپ کو اندر بند کر دیا جاتا ہے لیکن اس بار یہ پروسٹ 3-4 مہینے چلتا ہے اور جار کے اندر سانپ دیرے دیرے ہوئے رائے سوائن کو پی کے وہیں مرے جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ رائے سوائن میں موجود ایتھینول کی وجہ سے سانپ کے اندر جو جہر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر کم سے کم 3-4 مہینے بعد تیار ہوتی ہے سنیک وائن دوستو ایسا منا جاتا ہے کہ سنیک وائن پینے سے کئی سارے الپینیویٹس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے تو یہاں آئیڈیا بہتی بیرڈ اور بکواس لگا آپ سنیک وائن کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایسی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمستہ